میرے چینل میں آپ کو خوش آمدیت ہے بات کرتے ہیں برجے ٹورس یا برجے سور والوں کی دو مہینے گزر گئے ہیں تیسرا مہینہ شروع ہے اور ہم نے سال کو چار حصوں میں تقسیم کیا پہلا ہمارا حصہ کیسا گزرائے اس کو ہم دیکھیں گے اور آنے والوں کے لیے کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا نہیں دوزار چوبیس میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ محبت کے رشتے ازواجی زندگی شادی شدہ زندگی غیر متزلزل سفر مالی حصیت جائدات گاڑی کے ملکیت بچوں سے متعلق معاملات کیریئر کی رفتار ملازمت کاروباری منصوبوں معاشی حالات معاشی اور مالی فوائد اور نقصانات تعلیمی حصول صحت اور بہت کچھ کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اب آنے والا ٹائم پیریٹ آپ کے لیے کیسا ہے لیکن اس سے پہلے ٹورس کی کچھ خصوصیات ٹورس مردوں کی یا عورتوں کی اس برج کے بارے میں ہم کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج سور کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاریخ پدائش ہے 21 اپریل تا 21 مئی حاکم سیارا آپ کا زہرہ ہے خصوصیات جو ہے وہ استقامت پسندی عملی ہونا دوستانہ موضوع برج آپ کے لیے جن کے ساتھ اب شادی کر سکتے ہیں وہ ہیں سنبلہ اور جدی غیر موضوع برج جن کے ساتھ بلکل بھی شادی نہیں کرنی وہ ہیں اسد اقرب اور دلو یعنی کہ لیو سکورپیون ایکوئریز قابل برداش برج جن کو آپ برداش کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو وہ ہیں ایریز یعنی کہ حمل جوزہ سرطان اور ہوتھ یعنی کہ پائسیز اور غیر جارب دار بورڈ جو کہ نہ اچھے رہیں گے نہ برے وہ ہیں کوس اور لیبرا یعنی کہ میزان اور سجیٹیریز اب تھوڑی سی تفصیل پھر اس کے بعد دوہزار چوبیس بڑی تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے جو آگلے مہینے آنے والے ہیں اور خاص طور پر جو مئی کی اندر مشتری کی حرکت وہ لازمی دیکھ رہی ہیں آپ نے فطری طور پر سور افراد مضبوط اور عملی ہوتے ہیں مسکراہت بہت نفیس ہوتی ہے زندگی کے بارے میں ان کے رویات جو ہے بڑے واضح ہوتے ہیں یہ لوگ بے حد وفدار بے حد محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو یا اپنے گھر کو بنائے بہت میمان نواز ہوتے ہیں اور ان کے دوست احباب بہت ہوتے ہیں سور اکمادی برج ہے اور یہ ظاہری آنکھ سے دیکھی گئی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے مطلب بہت سی سور خواتین کے لیے اگر کوئی مہنگی چیز ہم سمجھیں گے کہ یہ ایشی ہے ان کے لئے یہ ایشی نہیں ہوتی ان کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کوئی ڈیزائننگ کا کریز ہوتا ہے اپنے جسمانی حد و حال کا بے خد فکر مند ہوتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات انتہائی خود غرضی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اپنی سعادت پر کنٹرول نہیں پاسکتے کچھ حد تک سرد مہر ظالم تشدد پسند اور دوسروں کو تکلیف یا عذیت دے کر بعض اوقات لطف اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں ہر وقت غصے میں بھرے رہنا اور مزاج میں سکون نام کی چیز نہیں ہوتی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کسی کو گولی ماننے سے بھی دریس نہیں کرتے جوزہ افراد جو ہیں وہ بہت تاریخ پہلو سے خوفزدہ رہتے ہیں اور ان کا مقصد کسی سہارہ کا ڈھونڈنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ذات کی تکمیل کر سکے جسے وہ ادھورہ سمجھتے ہیں ذہین ہوتے ہیں نظریات کو سمجھتے ہیں فکر اور ناپتول کے بات کرتے ہیں بھرپور غور و فکر کرنے کے بعد ہی کسی نظرے کو قبول کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں غصے بھی بہت دیر میں آتا ہے لیکن ایک دفعہ ان کو آ جائے تو پھر یہ ایک جوالہ مکھی بن جاتے ہیں عام طور پر سہر افراد عوامی عزت اور توقیر اور شورت حاصل کرنے کی بجائے دولت اور کمائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو ایسی پوزیشن چاہیے جس میں زیادہ کمائی ہو بے شک عزت کام ہو وہ ایسی جگہ کو پسند نہیں کرتے جس میں عزت زیادہ ہو لیکن دولت کام ہو سو افراد اسی شان و شکت کو پسند کرتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ ان کی وجہ سے یہاں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا سو افراد بچوں کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سخت رویہ پر اپناتے ہیں محبت کے معاملے سنجیدہ اور جذباتی ہوتے ہیں ایک دفعہ کسی کا لحاظ کر لیں تو ہمیشہ کرتے ہیں فندکارانہ صلحیتوں کی وجہ سے ٹھیٹھر پر اور پردہ سکرین پر بہت کامیاب رہتے ہیں اچھی چیزیں خریدنے کے شکین ہوتے ہیں خوشحالی کے زمانے میں اچھے اور مستقم کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں ار قسم کی تبدیلی کی مضامت کرتے ہیں اگر انہیں خطرہ محسوس ہو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کو پسند کرتے ہیں اگر ان لوگوں کو تیز چلنے کو کہیں تو نراز ہو جاتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ان سے کہا جائے کہ فلان کام کرو فلان مت کرو اور اگر وہ غلطی پر ہوں تو ان کو رائے راست پر لانا مشکل ہوتا ہے ان کے اندر زبدست روحانی قوت ہوتی ہے لیکن یہ اسے جائز مقصد کے لئے کم ہی استعمال کرتے ہیں اگر ایک دفعہ استعمال کر لیں اور ان کو اس کا مزہ آ جائے تو پھر اپنے مقصد کی طرح بڑی خوشیاری اور بڑی اتیاد سے بڑھتے ہیں اور حدف پر ہمیشہ نظر جمعہ رکھتے ہیں سور افراد ذہنتی، مینتی، مستقل مزاج ہونے کے علاوہ خوشیار اور چاکوچوبن بھی ہوتے ہیں یہ کسی کام کرنے کو ارادہ کر لیں تو سپائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں سور افراد بطن کے صاف اور گفتگو کے سچے ہوتے ہیں اور نانے والے کل پر نظر رکھتے ہیں سور افراد کی جسمانی بنار میں خاص قسم کی پرکشش پائے جاتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ خوبصورت اور خبرو نہیں ہوتے لیکن ان کی شخصیت بڑی سہر انگیز ہوتی ہے یہ لوگ جل دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں سور افراد خود بھی دوسروں سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اگلے بھی ان کی عزت کریں سور افراد اپنا راز عزیز ترین دوستوں کو بھی نہیں بتاتے بچوں میں کنجوس ہوتے ہیں مگر بڑے ہو کے سخی ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنی حسیت سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کسی کو مشکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے یہ اپنی خوددار سلائیتوں کے وجہ سے بہت جلد دولت کما لیتے ہیں سور افراد کو موسم وحر بہت پسند ہوتا ہے اور یہ موسم راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں اب ذرا دوہزار چوبیس سن کا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے گا آپ کو اچھی لگے گی پہلے محبت دیکھ لیتے ہیں محبت کے معاملے میں سال پورے میں اتار چڑھاؤ لگا رہے گا کہ تُو جو ہے وہ سال کے آغاز سے آپ کے پانچے گھر میں ہوگا اس لئے تعلقات میں بار بار جو ہے وہ تناؤ آتا رہے گا غلط فیودیاں پیدا ہوتی رہیں گی کبھی محبت ہوتی رہے گی کبھی ٹوٹتی رہے گی کبھی رشتے ناکام ہوتے رہیں گے کبھی نئے رشتے بنتے رہیں گے اس طرح آپ کو غور کرنا چاہئے کہ آپ اپنے محبوب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنا یہ جانتے ہیں کہ کونسی چیزوں سے پسند ہے یہ اہم ہے کیونکہ آپ کی محبت نہیں ہے تو آپ کو محبت میں دکھا دیا جا سکتا ہے نتیجے کے طور پر محتاط رہے اور اپنے آنکھیں کھولی رکھیں اور حقائق سے آگاہ ہونے کے لئے اردگرد نظر دڑھاتے رہے اندیرے میں نہ چھوڑے جائے آپ جس شخص سے پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لئے وہاں پر موجود ہر چیز کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ اپنے محبت کی زندگی سے برپور فائدہ اٹھا سکے اگست سے اکتوبر کے مہینے آپ کی محبت کے لئے بہترین ہیں اگر آپ سنگل ہیں تو اس دوران محبت آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے اور اگر آپ پہلے اسے محبت کے رشتے میں تو آپ کی شراکت میں محبت بڑھ سکتی ہے مباشرتی تعلقات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا تعلق بڑھے گا اور آپ ایک دوسرے کے لئے کافی وقت دے سکیں گے کنیکشن کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہو آپ اپنے عاشق کو دل سے پیار کریں گے انشاءاللہ کیریئر دیکھ لیتے ہیں یہ سال کیریئر کے حوالے سے خوش افضاء اور خوشگوار رہے گا دسویں گھر میں اور نویں گھر میں زہل کی مجودگی آپ کو مضبوط بنائے گی آپ اپنے کام کو اپنا سب کچھ دے کر محنت کریں گے اور آپ کی کوششیں جو ہے وہ رائے گا نہیں جائیں گے آپ کی کوششوں کو سب کی طرف سے سرائے جائے گا آپ اپنے کام کو سنجیدگی سلیں گے اور محنت کریں گے یہ روزگار کے سنسلے میں بیرونے مل سفر کے موقع بھی فرام کر سکتا ہے جہاں پر آپ کو ترقی ہوگا اور آپ کا معافضہ بھی بڑھے گا کچھ ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے کچھ اور فیکٹر کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے کچھ معاملات میں جو کہ بیٹھ جانے سے منسلک ہے تو وہاں پر آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کی جگہ صدقہ خیرات اور وظائف کی جگہ تو آپ اس مضیبت سے انشاءاللہ نکل جائیں گے آپ کو اپنی ملازمت میں آگے بڑھنے کے موقع خاص طور پر مارچ اپریل اور دسمبر میں ملیں گے اس طرح آپ کو سخت محنت کرنے چاہیے اور اپنے کام کو بہتر بنانا چاہیے آپ کی ساتھی کارکونوں کا روئیہ آپ کے ساتھ مصبت رہے گا اور آپ کو کبھی کبھار ان سے مدد بھی ملے گی اگر آپ کسی کے سامنے بعد لانے کے بعد اپنے کسی ساتھ سے برائے راست بات کرنے سے باز رہیں گے تو آپ کو سب کا تعاون ملے گا اور آپ کے کام میں بھی بہتری آئے گی تعلیمی طور پر سٹوئرز کو اس سال تھوڑا سا جو ہے وہ ارتقاس کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے کچھ تعلیمی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ تو آپ کے پانچھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر کچھ ایسے مضمین ہیں جو کہ اس وقت مارکیر میں بہت زیادہ ہی نہیں ہے تو آپ ان کو لازمی سیلیکٹ کیجئے گا وہ مستقبل میں آپ کو بہت 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 فائدہ دیں گے اگر آپ کسی تحقیقی کام میں شامل ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر سکیں گے اور اپنے اچھے کام کے شہددار نتائج بھی حاصل کریں گے اس سل تھوڑا ساپ کو زیادہ میند کرنی پڑے گی جو کمپیٹیٹیو ایگزیم یا مسابقتی امتحان کی تیاری کریں اور زیادہ میند کریں پڑے گی مارچ تیپرہ پھر ستمبر تاکتوبر آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے اگر اس دوران کوئی امتحان آئے جو کہ سی ایس ایس ہے فیڈرل پابلک سرویس کمیشن ہے آرمی کے کوئی بھی توپ لازمی دیجئے گا وہاں پر ہمیں آپ کی کمیابی کے بہت زیادہ امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو کسی اچھے عوضے کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے آپ کو اپنی پڑھائی کے لیے وقت دینا ہوگا اور اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لیے بھی جانا پڑھ سکتا ہے اگر آپ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سالہ پیسہ کر سکتے ہیں سیارے آپ کو عالی تعلیم اور بہترین مقام حاصل کرنے میں مدد کریں گے آپ اپنی پسند کے کالیج میں اپنی پڑھائی میں کمیاب ہو سکتے ہیں اگر بیرونے ملک تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اطار چڑھو اور فیس کرنے پڑھیں گے وہاں پر صدقہ خیرات اور وظائف سے کام چلائے گا مارچ جون اور جولائی آپ بیرونے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہوگا فائنانس مالی نتائج ملے جولے رہیں گے گیارویں گھر میں روگ کی مجودگی آپ کو اچھے مالی فائد فرام کریں گے آپ کو ملنے والے آپ کے مالی فائد آپ کی خواہشات کے مطابق ہوں گے آپ جو ایکسپیکٹ کریں قریب قریب ہوئی ہوگا سیونٹو ایٹی پرسنٹ وہ ریزلٹ ملیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں جس سے آپ اپنے اعداب بھی حاصل کر سکیں گے اور پیسہ بھی کما سکیں گے مشتری کی مجودگی کے ساتھ نویں اور دسویں گھر میں زہل کے ہونے کی وجہ سے اخراجات میں اضافے کی توقع ہے کچھ اخراجات میں مستقم رہنے کا امکان ہے تاہم مریخ سال کے آغاز میں آٹھویں گھر میں نے اس لئے کچھ چھپی ہوئی رقم ملنے کا امکان بہت زیادہ ہے پہلے کورٹر میں مارچ ختم ہونے والا ہے جنوری فربری مارچ مارچ کے اینڈ سے پہلے پہلے کچھ چھپی ہوئی رقم ملنے کا امکان بہت زیادہ ہے پیشن کو ہی کی جاتی ہے کہ یکم مہی کو مشتری یکم مہی کو جو مشتری کی انٹرنس ہے آپ کے اخراجات کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور مالی توازن قائم ہوگا اگرچہ آپ کو اس دوران خاندان اور دیگر ذمہ داریوں پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن آپ زیادہ ہمانگی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے اور بڑے کنٹرول طریقے سے پیسہ خرچ کریں گے اگر آپ اس پر کنٹرول کر گے اور سیونگ کر گے تو یہ لحاظ بہت اچھا ہوگا مارچ تا اپریل جولائی تا اگست اور دسمبر کے مہینوں میں آپ بہت خوش قسمت رہیں گے پیسہ آئے گا جائے گا لیکن ہاتھ میں پیسہ رکھنے سے آپ کو زیادہ مالی توت پر خود کو محفوظ کرنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنے منصوبوں کو انجام دینے میں کمیاب ہوں گے خاندان میں آپ دیکھتے ہیں والد کے ساتھ مضبوط تعلقات آپ کو سال کے آغاز میں مددگار ثابت ہوں گے تاہم والد و والدہ دونوں کی صحت کمزور رہنے کا امکان ہے اس لئے آپ کو ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط رہیں گے اور وقتاً فقتاً آپ کی مدد کرتے رہیں گے اپریل تا جون خاندانی تناؤں بڑھ سکتا ہے جہدات کے تنازیات کا بھی امکان بڑھ سکتا ہے سبر کریں نرمی سے مسئلے کال کرنے کی کوشش کریں کچھ عرصے کے بعد خاندانی روابط آہستہ آہستہ معمول پر آ جائیں گے اگر سے اکتوبر تک آپ اپنے خاندان کے ساتھ کسی مقامات مقدسہ کی سیر کو جا سکتے ہیں جس سے خاندان میں نئی قوت اور آپ کے اندر نئی تبنائی پیدا ہوگی اور موجودہ مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے نومبر یا دسمبر کے درمیان کسی دور کے رشدار کی شادی میں شرکت کریں گے جس سے خاندان میں خوشگوار محول پیدا ہوگا موڈ بھی اچھا ہوگا اور آپ کی پذیرائی میں بھی اضافہ ہوگا بچے آپ کے دیکھ رہتے ہیں بچوں کے جن کے بچے ہیں تو وہاں پہ بچوں کے درمیان کچھ تنازات پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کو حل کرنا ہوگا اگر آپ بچوں کے جہاں پہ رہنمائی نہیں کریں گے تو کچھ بچوں سے آپ کی دوری بڑھ جائے گی آپ کو اس صورتحال کے پھیلنے سے پہلے اس کو نپٹانا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ یہ سمٹ جائے جن بچوں کے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے اکتوبر اور دسمبر کے درمیان شادی کے امکانات بہت زیادہ ہیں گھر میں شہنائی کے واضح سنائی دیں گی اگر آپ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اپریل کا مہینہ آپ کے لئے بارابری اور قسمت لے کر آئے گا اگر آپ کا بچے اس سال پہلی بار سکول جاتا ہے تو اس سکول کا انتخاب اتیاد سے کیجئے گا کیونکہ یہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا شادی دیکھ لیتے ہیں جی شادی والوں کے لئے ازواجی زندگی والوں کے لئے خوش قسمتی کا سال ہے زورہ اور اتاروں سال کے آغاز میں آپ کے ساتھ میں گھر میں رہے کہ جیون ساتھی کو پیار سے بھر دیں گے شادی میں اور آپ کے اور آپ کے شرکیات کی محبت مضبوط ہوگی رومانس کا بڑھنے کا امکان ہے اکٹھے سہر کے لئے جا سکتے ہیں مارچ تک آپ کا مہینہ جو ہے وہ بہتری سال سے جنوری فروری مارچ بہت اچھا رہے گا شرکیات اور قریب آئیں گے آپ خاندان سے متعلقہ تقریبات میں بھی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور ایک دوسرے کے حقیقی جیون ساتھی ثابت ہوں گے آپ کے جیون ساتھی کو جنوری اور فروری کے درمیان صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے پھر اگست اور اکتوبر کے درمیان اس لئے آپ کو اپنے جیون کے ساتھی کی صحت پر خصوصی توجہ دینے بھی پڑے گی جمون اور اگست کے درمیان آپ کے تعلقات میں تناہو آ سکتا ہے باہر کے لوگوں کے معاملات کی وجہ سے اس لئے کوشش کریں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور تیسرے گھر کے لائے اپنے گھر میں مت لڑ رہی اگر آپ نے جیون ساتھی کو سمجھانے میں کمیاں ہو گئے تو رشتہ بڑھے گا اکتوبر سے دسمبر تک آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے اپریل اور جون جو ہے وہ آپ کا شریکیات آپ کو مالی صورتحال بھی فرام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک بہترین وقت کا انتخاب بھی کر رہا ہے کاروباری معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سال آپ کے لئے اچھا رہے گا دارو دوزورہ ساتھویں گھر میں مشتری بارویں گھر میں ہوگا دسویں گھر میں زول اور گیارویں گھر میں راہو کاروبار کے لئے سازگار حالات فرام کرے گا آپ کا کاروبار پارٹیز وغیرہ آپ کی کوششوں میں مکمل تعاون اور مدد کریں گے آپ کو کمپنی کو آگے بڑھانے کے لئے مل کر کام کرنے کے لئے جوش و جذبہ دکھانا ہوگا آپ کی کمپنی آپ کی مشتر کا کوشش سے فائدہ اٹھائے گی اگر آپ کسی کاروبار کے واحد مالک ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا مارچ اور اگست کے درمیان کچھ ایسی اقدامات کرنے ہوں گے جو کہ دور رس سرمایہ کاری سے متعلق ہوں گے جسے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس دوران کمپیٹر کی طرف سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لئے آپ اگر نئی جگہ خرید رہے ہیں تو دیکھ کے خریدے گا پر اگست میں مہتیات بہت زیادہ کیجئے گا اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپریل کا مہینہ اس معاملے میں بہت اچھا رہے گا اگر بیرونہ مل جا کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یکم مہین کے بعد آپ کے لئے اچھا رہے گا اس سال ہم اپنے جیون ساتھی کو بھی اپنے کاروبار میں شامل کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی کافی آپ کو فائدہ ہوگا گاڑی اور دولت دیکھتے ہیں جی سال کے شروع میں قسم کی گاڑی خریدنے سے گریز کیجئے گا کیونکہ چوتھے گھر کا مالک سورج آٹھویں گھر میں مریق کے ساتھ پریشانی لے کر آئے گا اگر آپ اس صورتحال میں گاڑی خریدتے ہیں تو حادثے کا باعث بن سکتے ہیں اس لئے سبر سے کام لینا چاہئے مارچ کا مہینہ گاڑی خریدنے کے لئے بہترین ہے اس وقت گاڑی خریدنا نہ صرف آپ کو خوشی دے گا بلکہ خوش قسمتی بھی دے گا اس کے بعد مئی اور اگست میں گاڑی خریدی جا سکے گی ٹھیک ہے چوتھے گھر میں زول کی برکات کی بدولت سائٹ پہ گھر بنا سکتے ہیں اور یہ مہربانی سال بھر رہے گی ٹھیک ہے مارچ سے اپریل اور اگست سے ستمبر کے مہینہ نیا گھر خریدنے کے لئے بہترین رہیں گے رقم اور منافقہ دیکھتے ہیں یہ سال ٹورسٹ کے لوگوں کے لئے مالک امیابیاں فرام کرے گا مشتری سال کے آغاز میں باروں گھر میں رہ کر پیسہ بچانے میں آپ کی مدد کرے گا یہ اخراجات میں آپ کے بیلنس لے کر آئے گا خفیہ آمدنی جیسے میں نے کوئی بتایا آپ کو ملے گی انشاءاللہ ابائی جائداد بھی مل سکتی ہے یا کچھ بھی وراثت میں مل سکتا ہے سال کی پہلی ششمہ آمدنی اور مالیاتی فائدے کے لحاظ سے نتیجہ خیز رہے گی اس سال کے دوران اخراجات ہوں گے لیکن جب مشتری یکمہی کو آپ کی بوجھ میں داخل ہوگا تو اخراجات کم ہوں گے اور آپ کی دولت میں بیتری آئے گی دوسری جاندہ رہو آمدنی فرام کرتا ہے اس لئے اس سال مستقل آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا اور سال کے آخر آپ کے مالی حالت میں نمائی بیتری آ سکتی ہے آپ کو صرف اتر یاد رکھنے کہ آپ کو کہیں بھی آنکھیں بند کر کے پیسہ نہیں لگانا سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا اچھا نظر نہیں آرہا اس لئے حد اول امکان اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا سال کے کچھ مہینوں میں اگر آپ سرمایہ کاری سٹاک سینج میں کریں گے تو بڑے فائدے لیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو کسی سینئر سے مشاورت کرنی پڑے گی اکیلے یہ کام کرنے سے اتیاد کیجئے گا صحت دیکھتے ہیں صحت کے لئے کمزور رہنے کا آغاز جو ہے سال کا آغاز صحت کے لئے کمزور رہنے کا امکان ہے کہ تو پانچھویں اور بانوے گرمے مشتری اور آٹھویں گرمے مریخ اور سورج کی موجودگی کسی طور بھی صحت کے لئے فائدے مند نہیں سمجھ جاتی اس لئے اٹھارہ جنور سے بارہ فروری تک اتیاد کیجئے گا بہت زیادہ سال کے وقت میں صحت میں بہتری آئے گی اور آپ اپنی صحت کو بنانے کے لئے نئی حکمت عملی پر بھی غور کر سکتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں صحت کا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اس لئے صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی دکھائیے گا خوشکس میں دیکھیں کہ نمبر آپ کا دو اور ساتھ ہے اور سال کا نمبر آٹھ ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا ویڈیو اچھے رکھے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں